بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عبد مغل آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوگا اجلاس کی صدارت وزیراعظم پاکستان میاں محمد شباہ شریف نے کی اجلاس میں عالی اسگری قیادس میں تمام مطلقہ حکام نے شرکت کی اجلاس میں امریکی مراسلے کا مختلف پیلوں سے جہزہ لیا گیا اور قومی سلامتی کمیٹی کے ممبران نے مدفقہ طور پر جو علامیات جھری کیا اس کے مطابق مراسلے میں کسی قسم کی کوئی سازش شامل نہیں تھی مراسلے میں مداخلت تو تھی لیکن سابق حکومت کے مطلق کسی قسم کے سازش شامل نہیں تھی اب حکومت نے امران خان کے بیانیے کو سرے سے ہی غلط قرار دے دیا ہے یہاں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام حکومت کے اس علامیے کو سچ مانے گی یا پھر پاکستان کی عوام امران خان کے بیانیے کو سچ مانے گی میرے خیال میں پاکستان کی عوام اس وقت امران خان کے اس بیانیے کو سچ مان رہی ہے کہ امران خان کی حکومت کے کوگرانے کے پیچھے امریکہ کی سازش شامل تھی اور اس کے علاوہ عوام دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے الیکشن کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے اور حکومت کے لیے بڑی پریشانی ہیں منگائی بے روزگاری سے بڑی سب سے بڑی پریشانی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے امران خان کا مقبول ہوتا بیانیہ ہے اگر حکومت نے کوئی بڑی تبدیلی نہ لائی کوئی رفارم نہ کر سکی تو پھر اس کے لیے اپنی مقبولیت عوام میں رکھنا بہت مشکل ہو جائے گی اور عوام امران خان کے بیانیے کو ہر لحاظ سے سچ مان لے گی جو نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو مختلف سیاسی پارٹیوں پر مشتمل ہے اس کے لیے رفارم کرنا مشکل نظر آ رہا ہے اور اگر حکومت نے فارم نہ کیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں ہوگی اور ایک طرف خان ہوگا اور خان کا بیانیہ جس طرح عوام میں مقبول ہو رہا ہے وہ ہی خان کی جیت ہے